السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوپارہ کلاس میں آپ کا ویلکم ہے جدشتہ ہم نے الجملت الاسمیہ نومنل سنٹنس کے بارے میں پڑھا تھا کہ نومنل سنٹنس ہوتا کیا ہے اور پھر اس سے ریلیٹڈ جو پوشن آنسر تھے ہم نے اس کو پڑھا اب اگلا لیسن گرامر سیکشن کے اندر ہے الجملت الفعالیہ دوپار سنٹنس دوپار سنٹنس کسے کہتے ہیں اس بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور اس سے ریلیٹڈ جو پوشنز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے تو دوپار سنٹنس کو عربیق میں کیا کہا جاتا ہے دوپار سنٹنس کو عربیق میں کہا جاتا ہے الجملت الفعالیہ الجملت الفعالیہ کہا جاتا ہے دوپار سنٹنس کو الجملہ کے میننگ ہے سنٹنس اور الفعالیہ دوپار سنٹنس ٹھیک ہے تو ورپار سنٹنس کسے کہتے ہیں یہ آپ کو یہاں پر اس کے ڈیفینیشن دی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جملے فعالیہ ورپار سنٹنس وہ جملہ ہے یعنی وہ سنٹنس ہے جو فیل فائل اور مفعول پر مشتمل ہو فیل فائل اور مفعول فیل کا مطلب ہے ورپ اور فائل کا مطلب ہے سبجیکٹ اور مفعول کا مطلب ہے اوبجیکٹ یعنی ایسا سنٹنس جس کے جو فیل فائل اور مفعول یعنی ورپ سبجیکٹ اور اوبجیکٹ سے مل کر بنے تو اس طرح یہ جملے فعالیہ کہا جاتا ہے اس سنٹنس ویچ کانسیسٹ اور فیل یعنی ورپ فائل یعنی سبجیکٹ اور اوبجیکٹ تو جو شامل ہو ورپ سبجیکٹ اور اوبجیکٹ پر تو اسے کہتے ہیں the verbal sentence تو ورپل سنٹنس کے اندر ایک ہوتا ہے فیل دوسرا ہوتا ہے فائل اور تیسرا ہوتا ہے مفعول فیل جسے کہتے ہیں ورپ اور فائل جسے کہتے ہیں سبجیکٹ اور مفعول جسے کہتے ہیں اوبجیکٹ تو ایک آسان معنی میں ایک ہوتا ہے کام ایک کام کرنے والا اور تیسرا وہ جس پر کام کا اثر ہو اسے کہتے ہیں جملے فعالیہ تو جیسا کہ ایک جس کام ہوتی ہے اور دوسرا اس کو کرنے والا ہوتا ہے اور تیسرا اس کام کا اثر اس پر ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو ایک مثال دیں کہ مثال ہے شرحل استازد درسا شرحل استازد درسا the teacher explained the lesson تو یہاں پر ہے ایک فیل ہے اور ایک فائل ہے فیل کیا ہے explained اور فائل یعنی کرنے والا کون ہے the teacher اور اس کا اثر کس پر ہو رہا ہے the lesson تو کام کرنے والے کا اثر کس پر ہو رہا ہے lesson تو اس طرح تین چیزیں ہوتی ہیں جملے فیل یعنی وربل سنٹس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں ایک ورب ہوتا ہے ایک سبجیکٹ ہوتا ہے ایک آبجیکٹ ہوتا ہے ان تین چیزوں سے مل کر وربل سنٹس بنتا ہے یہ آپ کو یہاں پر بتا جا رہا ہے پھر الگ ان تینوں چیزوں کی تعریف یعنی ان تینوں چیزوں کی definition بتائی جا رہی ہیں the verb ورب کس کو بولتے ہیں تو ورب جسے عربک میں فیائل کہتے ہیں تو وہ کلمہ ہے جو کسی بھی زمانے پر دلالت کریں یعنی جو کسی بھی زمانے کو بتائیں it is the word which indicates action in a particular tense تو ورب کیا ہوتا ہے کہ ورب جو کسی بھی زمانے کو بتاتا ہے کسی بھی زمانے کو زمانہ تین طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ماضی یعنی past tense اور ایک ہوتا ہے حال یعنی present tense اور ایک ہوتا ہے مستقبل یعنی future tense تو اس طرح یہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کو بتاتا ہے فیائل کیا ہوتا ہے ورب جو ہوتا ہے وہ ایسا ورڈ ہوتا ہے کہ جو indicate indicate کرتا ہے کسی بھی action کے کسی particular tense میں ہونے کو یعنی کسی بھی ایک زمانے میں ہونے کو کیا کرتا ہے بتاتا ہے تو it is the word which indicates action in a particular tense تو اس طرح سے یہ ورب کی definition آپ کو بتائی گئی ہے اب اس کے بعد دیکھیں فائل فائل کسے کہتے ہیں فائل یعنی کام کرنے والا یعنی sentence کے اندر جو کام کرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں فائل تو فائل کو آپ the subject کہتے ہیں یا the air of the action بھی کہتے ہیں تو فائل جس کی طرح فائل کی نسبت ہو اور اس سے فائل ہو رہا ہو یعنی کام ہو رہا ہو فائل فائل پر مقدم نہیں ہوتا یعنی کبھی بھی فائل جو ہوتا ہے یعنی جو subject ہوتا ہے وہ word سے پہلے نہیں آتا بلکہ word کے بعد آتا ہے جو subject ہے وہ word کے بعد آتا ہے اور یہ subject کی definition ہو گئی کہ subject it is the source which with which the action happens and it never appears before the word verb always follows verb if the subject is masculine verb takes masculine from and if the subject is feminine verb takes the feminine form تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ verb اگرچہ verb اگرچہ masculine ہو تو subject بھی masculine ہوتا ہے اور verb اگرچہ feminine ہوتا ہے subject بھی feminine ہوتا ہے یہ آپ کا بتا رہے ہیں اس کے بعد مفقول مفقول کیسے کہتے ہیں مفقول object تو کہتے ہیں the object object اس کو کہتے ہیں وہ کلمہ جس پر فائل کا فیل واقع ہو جس پر فائل کا فیل واقع ہو اس کو یوں کہیں گے اس کی definition it is the word which indicates the impact of the act of the subject it is always being accusative accusative تو اس طرح سے یہ ہو گئی object کی definition تو الجملت الفیالیہ یعنی the verbal sentence verbal sentence کے اندر ایک ہوتا ہے verb دوسرا ہوتا ہے subject اور تیسرا ہوتا ہے object تو یہ تین چیزوں سے مل کر کیا بنتا ہے verbal sentence بنتا ہے تو آپ کو definition یہاں پر صرف ذہن میں رکھنی ہوگی اس کی آپ کو exam میں کوئی ضرورت نہیں پڑے گی بس آپ کو دو جو کیا ہے کہ the verbal sentence جو ہے verbal sentence کے تری parts verbal sentence کے تری parts ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے verb دوسرا ہوتا ہے subject اور تیسرا ہوتا ہے object تو ان تین چیزوں کے name Arabic میں کیا کہتے ہیں ان تین چیزوں کو verb کو کیا کہتے ہیں verb کو کہتے ہیں فیائلون اور subject کو کیا کہتے ہیں فائلون اور object کو کیا کہتے ہیں مفعولون تو ان تین چیزوں کے نام verb subject اور object تین چیزوں کے نام یاد چیزوں کے اور ان کو بتانے کے لئے آپ دو آپ کو اگزامپل پریکٹس کرنے ہوں گے تو یہ question آپ کو bit number 13 میں آ سکتا ہے تو اس question کے answer کی ہم پریکٹس کرتے ہیں دیکھیں ایک بھی کافی ہے اگر آپ دو نہ کر سکتے تو ایک بھی example آپ پریکٹس کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر question کچھ اس طرح سے آپ bit number 13 میں آ سکتا ہے bit number 13 میں آپ کچھ اس طرح سے question آ سکتا ہے write the parts of the verbal sentence write the parts of the verbal sentence write the parts of the verbal sentence تو اس طرح سے یہ question آپ کو دیا جا سکتا ہے bit number 13 میں bit number 13 میں آپ کو یہ question آ سکتا ہے تو آپ کو اس طرح جب question آ جائے تو اس وقت آپ کو verbal sentence کے جو بھی parts ہیں ان کے name لکھنے ہوں گے تو first part کا name ہے verbal sentence کے الفعل کے meaning verb اور الفعل the subject الفعل the subject اور المفعول the object تو اس طرح سے یہ تینوں نام آپ کو لکھنے آنے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اگزیمپل دینا ہوگا تو دیکھئے ارسلا خالدن رسالتن ارسلا خالدن رسالتن ارسلا یہ verb ہے اور خالدن یہ خالدن کیا ہے یہاں پر subject ہے اور رسالتن یہ ہے object تو ارسلا verb ہے خالدن کیا ہے subject ہے رسالتن object ہے تو ان کو عربیق میں کہا جاتا ہے فائل فائل مفعول ارسلا بھیجا خالدن خالدن رسالتن ایک لٹر تو جو بھی object پہ کبھی بھی object پہ ہمیشہ object پہ ہمیشہ عربیق میں زبر آتا ہے یعنی دو زبر یا ایک زبر علی فلام ہو تو ایک زبر علی فلام نہ ہو تو دو زبر آتے ہیں یہ یاد رکھیں ٹھیک ہے تو اس طرح ارسلا خالدن رسالتن خالدن ایک لٹر بھیجا تو اس طرح یہ آپ کو الفائل الفائل المفعول یہ تینوں پارس کے نیم یاد رکھ یا یہ پریکٹس کرنے ہوں گے اس کے احساس ساتھ ایک 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 آپ کو پریکٹس کرنا ہوگا پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کو اس لیسن سے آپ کو بیٹ نمبر 15 کے اندر بیٹ نمبر 15 میں آپ کو فلن دا بلانک ہوتے ہیں فلن دا بلانک جو سوٹیبل ورڈس نیچے کچھ ورڈس دیے جاتے ہیں تو ان ورڈس کو لے کر آپ وہاں پر فل کرنا ہوتا ہے جو فلن دا بلانک جو ہوتے ہیں وہاں پر فل کرنا ہوتا ہے تو اس لیسن سے آپ کو بیٹ نمبر 15 میں کون سے کوشن آسکتے ہیں تو یہ آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے بیٹ نمبر 15 میں آپ کو یہ سنٹنس دیے جا سکتے ہیں یہاں نیچے جو دیے 15 میں آسکتے ہیں ان کی آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی سب سے پہلے دیش یاسیرن سورت الاسری یاسیرن سورت الاسری یاسیرن سورت الاسر تو یہاں پر دیش میں کیا لکھنا آپ کو فہیمہ لکھنا ہے فہیمہ فہیمہ کے مینی ہوتے ہیں سمجھا فہیمہ یاسیرن سورت الاسری یاسیرن نے سورت الاسر سمجھی یاسیرن سورت الاسر سمجھی تو اس کے بعد ہے دیش الولد الاجوی بتا دیش الولد الاجوی بتا دیش الولد الاجوی بتا تو یہاں پر دیش الولد لڑکے نے جوابات دیش لڑکے نے جوابات تو یہاں پر کیا فیل کرنا ہے یہاں پر تو یہاں پر آئے گا کتبہ کتب الولدو الاجویبتا لڑکے نے جوابات لکھیں کتبہ کی مینی ہے لکھیں یہ سارے وربر سنٹنس ہیں تو یہاں پر سٹوڈنٹ نے کلاس روم میں سٹوڈنٹ یعنی طالب علم کلاس روم میں دیش تو یہاں پر دیش کی جگہ کیا آنا ہے کہ داخلہ یہاں پر آپ کو دیا ہے داخلہ تو ہوا پورا سنٹنس دخلت طالب الفصلہ دخلت طالب الفصلہ سٹوڈنٹ یعنی طالب علم کلاس روم میں انٹر ہوا یا داخل ہوا ٹھیک ہے پھر اس کے بات ہے تو یہاں پر آپ کو فل کرنا ہے سجدہ یہاں پر دیا ہے سجدہ سجدل امامو فی المسجدی سجدل امامو فی المسجدی امام نے مسجد میں سجدہ کیا تو یہاں پر آپ کو فیل کرنا ہے سجدہ تو سجدل امامو فی المسجدی امام نے مسجد میں سجدہ کیا تو اس طرح آپ کو یہ فلندہ بلینگ دی جاتے ہیں اور نیچے چند ورڈز دی جاتے ہیں جو جہاں پر سوٹ کرتا ہے وہاں پر آپ کو اسے فیل کرنا ہوگا تو اس طرح سے یہ آپ کو کوشن نمبر یا بیٹ نمبر بیٹ نمبر ففٹین میں آپ کو یہ سنٹینسز آ سکتے ہیں اس لئے ان کی پریکٹس بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو بیٹ نمبر ففٹین میں اس لیسن سے یہ سنٹینسز آپ کو آ سکتے ہیں ان کی آپ پریکٹس کریں گے فلیدہ بلینگز کے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آگے ہیں آگے آپ کو بیٹ نمبر سکسٹین میں کرٹ دا فالنگ سنٹینسز کہ آپ کو چند سنٹینسز دیے جاتے ہیں جنہیں آپ کو کرٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو ہر گرامر لیسن سے آپ کو کچھ سنٹینسز بتا رہے ہیں کہ جو آپ کو بیٹ نمبر سکسٹین میں آ سکتے ہیں بیٹ نمبر سکسٹین میں آپ کو اس لیسن سے بھی کچھ سنٹینسز آ سکتے ہیں جنہیں آپ کو کرٹ کرنے کے لئے کہا جا سکتا ہے تو اس لئے ان سنٹینسز کی بھی آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی دیکھئے سجدہ فی المسجد الامامہ سجدہ فی المسجد الامامو سجدہ فی المسجد الامامو تو یہ یہاں پر جو سöبجیکٹ ہے سبجیکٹ کے بعد الامامو سجدہ یہ جو وب ہے وب کے بعد الامامو جو سبجیکٹ ہے وہ آنا چاہیے تھا لیکن یہاں پر سبجیک کو لاسٹ میں کر دیا گیا ہے جو کہ رانگ ہے تو اس لئے یہاں پر ہمیں صحیح کرنا ہوگا کیا کہہ کے سجد الامامو فی المسجدی سجد الامامو یہ الامامو کو یہاں سجدہ کے بعد آنا چاہیے یہ یہاں پر جو کریکشن ہے وہ بھی رانگ لکھ دیا گیا ہے تو اسے نہ دیکھیں بلکہ یہاں پر بس اتنا کریکٹ کر لیں کہ سجدہ کے بعد یہ جو الامامو ورڈ ہے یہ الامامو ورڈ سجدہ کے بعد آنا چاہیے سجد الامامو فی المسجدی اس طرح سے اگر لکھیں گے تو یہ کریکٹ ہو جائے گا اس کے بعد بھی دیکھئے ذہبت ذہبت حامدن علی البیتی ذہبت حامدن علی البیتی تو یہاں پر کیا ہے ذہبت یہ ورڈ ہے حامد سبجیکٹ ہے علی البیتی یہ پریپوزیشن اور البیت سے مل کر یہ آبجیکٹ بنے گا تو یہاں پر ذہبت جو ہے یہ فیمنین لایا گیا ہے جبکہ حامد مسکولین ورڈ ہے تو ورڈ فیمنین لا لیا گیا ہے تو یہاں پر ذہبہ آنا چاہیے ورڈ کو یعنی مسکولین لانا ہوگا تو یہ اس کو کریکٹ کریں گے ہم ذہبت کو ذہبہ سے تو یہاں پر اس طرح سے یہ کریکٹ ہوگا کہ ذہبہ حامدن علی البیتی حامید بھر کو گیا حامید بھر کو گیا دقلا فاطمت الفصلہ دقلا فاطمت الفصلہ تو یہاں پر دیکھئے دقلا یہ ورڈ ہے فاطمت سبجیکٹ ہے اللہ یہ اوبجیکٹ ہے تو یہاں پر دقلا مسکولین لایا گیا ہے ورڈ جبکہ سبجیکٹ آ رہا ہے فیمنین تو ہم یہاں پر کیا کریں گے یہ جو ورڈ ہے اس کو فیمنین لائیں گے یہ داخلہ کے بجے ہم لائیں گے داخلت داخلت یعنی داخل ہوئی انٹر ہوئی فاطمت الفصلہ کلاسروم میں داخلت فاطمت الفصلہ اس طرح سے یہ سنٹنس یہ سنٹنس صحیح ہوگا اس طرح سے یہ سنٹنس صحیح ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد قطبت حامدن الحساباتی قطبت حامدن الحساباتی حامد نے اکاؤنٹس لکھے تو یہاں پر قطبت یہاں پر جو ورڈ ہے اس کو فیمنین لائے گیا ہے جبکہ حامد جو سبجیکٹ ہے وہ مسکلین ورڈ ہے تو یا اس لئے یہاں پر قطبت کو ہم کریکٹ کریں گے قطبہ سے یعنی فیمنین کو مسکلین ورڈ کریں گے تو قطبہ حامدن الحساباتی حامد نے اکاؤنٹس لکھے تو قطبہ حامدن الحساباتی یہ کریکٹ سنٹنس ہوگیا ٹھیک ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹس یہ ہوا آپ کا گرامر کا ایک اور لیسن جس کو دہ وربل سنٹنس یعنی الجملت الفعالیہ کہا جاتا ہے تو الجملت الفعالیہ کسے کہا جاتا ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جس سنٹنس کا فرس ورڈ ورپ سے سٹارڈ ہو تو وہ ورپ سنٹنس ہے ورپ سنٹنس کے تین پارٹس ہوتے ہیں فرس ون ورپ ہوتا ہے سیکنڈ ون کیا ہوتا ہے سیکنڈ ون ہوتا ہے سیکنڈ ون ہوتا ہے سبجیکٹ اور تھرڈ ون ہوتا ہے آبجیکٹ تو ان کی ایک ان تینوں کے نام لکھنے ہوں گے آپ کو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر ایک ان کا ایکزیمپل دینا ہوگا پھر اس کے بعد ویٹ نمبر 15 اور 16 کے لئے آپ کو کیا پریکٹس کرنی ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا تو آپ کو اب ضرورت یہ بات یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی اب پڑھایا گیا ہے اس کو اپنی ریڈر سامنے رکھتے ہوئے اپنی بک سامنے رکھتے ہوئے پہلی کریں اور اس کو پڑھیں اور جو بھی آپ کو یہاں پر کیا دیا جا رہا ہے ہم ورک دیا جا رہا ہے جو ایکسیسائزز دیے جا رہے ہیں وہ آپ اس کو پریکٹس کرتے رہیں تو آج کا یہ گرامر لسن یہی پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم کل ایک نئے لسن کے ساتھ دوبارہ پھر آپ سے ملیں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ تو پھر کل کا ایک لسن ہے تو ورب اور اس کی جو خسمیں ہوتی ہیں فیل اور اس کی جو خسمیں ہوتی ہیں وہ آپ کو کل کے لسن میں بتایا جائے گا اور کل کا لسن اگر ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ کو صرف ایک لسن باقی رہے گا وہ ہے لیٹر رائٹنگ تو لیٹر رائٹنگ کا آپ کو ایک لسن باقی رہے گا اس طرح سے صرف اب آپ کو دو لسن گرامر کے باقی رہ گئے ہیں اگر یہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کا یہ پوشن بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی تو آپ چونکہ ساری کلاسیں ختم ہوتی جا رہی ہیں تو آپ کو اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ آپ اپنی بک لالیں اور پھر بک کو سامنے رکھ کر ہر لسن کو سنیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جب تک آپ کے پاس بک نہیں ہوگی اور آپ اسے آگے رکھ کر اگرچہ آپ نہیں پڑھیں گے نہیں سنیں گے ویڈیوز کو تب تک آپ کو سمجھنے آنے والا نہیں ہے تو اس لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ بک رکھیں اور پھر آپ جو بھی سن رہے ہیں آپ تو اسے بک سے ٹیلی کر کے سنیں تو آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گا تو پھر اجازت دیجئے مجھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ